پاکستان کی خوفی ایجنسی آئی ایس آئی نے ہندوستان میں ساجش کا بڑا جال پھیلایا ہے یہ ہے آج کی دوسری بڑی خبر ممبئی سے کیونکہ دو ایجنٹ آئی ایجنٹ کی گرفتاری ہوئی ہے چوبیس گھنٹے کے بھیتر پاکستان خوفی ایجنسی کے ایجنٹوں کی یہ تیسری گرفتاری ہے الطاف، جاوید آئی ایس آئی کے اشارے پر دیش میں آئی ایجنٹوں کو فنڈنگ کرتے تھے الطاف قریشی اور جاوید کو ٹرانزینٹ ریمانڈ پر لیا گیا ہے لخنوں لایا جائے گا چوبیس گھنٹے میں تین آئی ایس آئی ایجنٹ گرفتار آئی ایس آئی ایجنٹ آفتار فیضاباد سے گرفتار آئی ایس آئی ایجنٹ الطاف قریشی ممبئی سے گرفتار اور آئی ایس آئی ایجنٹ جاوید ممبئی سے ہی گرفتار یہ تین تصویریں بتا رہی ہیں کہ پاکستان کی خوفی ایجنسی کی جڑیں ہمارے دیش کو کس قدر کھوکلا کر رہی ہیں آفتار کی گرفتاری کے بعد آبالتاف قریشی اور جاوید نام کے دو اور آئی ایس آئی ایجنٹوں کے گرفتاری ممبئی سے ہوئی ہے آبالتاف قریشی نے آفتار بلی کے اکاؤنٹ میں پچھلے سال کے انت میں کچھ پیسے ڈالے تھے جو کہ آئی ایس آئی کے مادم سے پرابت ہوا تھا اور جانکاری کرنے پر ایک آئی ایجنٹ جس کا نام جاوید ہے جو کہ ایک حوالہ کا ڈیلر ہے جس کے مادم سے پیسہ آیا تھا جس کے انسٹرکشن پر پیسہ دیا گیا تھا اس کو بھی ایرسٹ کیا گیا ہے یوپی ایٹی ایس نے آفتار علی نام کے آئی ایس آئی ایجنٹ کو گرفتار کرنے کے بعد اسے حوالہ کے ذریعے پیسے پہنچانے والے شخص کو یوپی او مہاراشٹ ایٹی ایس نے جوائنٹ آپریشن کے تحت ممبئی سے گرفتار کیا ہے آلتاف قریشی نام کا یہ شخص تہتیس سال کی اس کی عمر جو کسی جاوید نوی والا کے لیے حوالہ آپریٹنگ کا کام کرتا تھا آلتاف اور جاوید کی گرفتاری آفتاف سے پوچھتاج کے بعد ہوئی ہے آلتاف اور جاوید کو اب ٹرانزٹ رمان پر لکھنو لائے جائے گا جہاں آفتاف کے آمنے سامنے بٹھا کر پوچھتاج کی جائے گی آلتاف کو مہاراشٹ اور یوپی ایٹی ایس کی کاروائی میں پکڑا گیا آئی ایس آئی ایجنٹ آلتاف گدرات کے راجکوٹ کا رہنے والا ہے آلتاف حوالہ کا کاروبار کرتا ہے اس نے آئی ایس آئی کی کہنے پر آفتاف کو پیسے دیے آئی ایس آئی ایجنٹ آفتاف کے ایکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کیے آلتاف کے پاس سے قریب ستر لاکھ روپے بنامت کیے گئے ہیں ممبئی میں یوسف منزل کے روم نمبر دو سو ایک سے آلتاف کو پکڑا گیا مہاراشٹر ایٹی ایس کی ناک پاڑا یونٹ نے اسے گرفتار کیا ایٹی ایس کے مطابق آفتاف نے پاکستان میں جاسوسی کی ٹرننگ لی تھی اور وہ بھارت میں لگاتار پاکستان اچائوب کے سمپرک میں تھا آفتاف کے پاس سے ایک فون بھی پر آمد ہوا ایٹی ایس آفتاف کے پینک ایکاؤنٹ کی جانچ کر رہی ہے یو پی ایٹی ایس اور ممبئی پولس اب یہ جاننے میں جھٹی ہیں کہ آلتاف نے کیا اس سے پہلے بھی حوالہ کے ذریعے پیسوں کو آفتاف یا آئی ایس آئی کے کسی دوسرے ایجنٹ کے پاس پہنچایا تھا آلتاف کے حوالہ نیٹ ورک میں کون کون شامل ہے اور حوالہ کاروبار کے لیے کون سے روٹ کا استعمال کیا جاتا تھا اب سوال یہ ہے کہ آئی ایس آئی کے یہ ایجنٹ دیش میں کون سے گدداروں کے سمپرک میں تھے کیا پیسوں کے ایوج میں کچھ حدی کاری انہیں جانکاری مہیا کر آ رہے تھے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ہوئی ان گرفتاریوں نے دیش میں بچھائے جا رہے پاکستان کے خوب کی اجال کو توڑنے میں اہم بھومی کا نبھائی ہے لیکن اس خطرناک جاسوسی نیٹ ورک کو پوری طرح تبھا کیا جانا ابھی پاکی ہے ممبئی سے انکور تیاغی اور راکیش تریویدی کے ساتھ بیورو ریپورٹ زی میڈیا اب کیوں کی کئی شہروں سے اس کے تار جڑے ہیں بھلے ممبئی ہو فیضاباد ہو یا پھر اب لخنو سے تار جڑ رہے ہوں جہاں کے لیے ٹرانزٹ نے مانڈ بھی کئی ہے اور پاکستانی اچھا یوگ میں کس طریقے سے انفرمیشن پہنچائی جاری تھی یہ جو کڑی ہے اب یہ کھنگالے کی کوشش کی